بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے بارے میں کمنٹ پوچھے جاتے ہیں کہ کیا ہمیں امید چھوڑ دینی چاہیے کیا ورک پرمٹ نہیں نکلیں گی یا فیچر میں اٹری جو ہے وہ نئے ورک پرمٹ ایشن نہیں کرے گا جو تازہ ترین سیچویشن ہے میں اس پہ آپ لوگ سا بات کروں گا جو کہ اٹری کے حکومت سے توقع کی جا رہی ہے کس طرح توقع کی جا رہی ہے کیونکہ لاسٹ حکومت کے بہت سارے پلان جو تھے انہوں نے نئے سرے سے شروع کی ہیں ان کے بارے میں نئی انانسمنٹ کی ہیں پلان چینج نہیں کیے لیکن اپنی حکومت کی جیسے کہ آپ سکورنگ کیا سکتے ہیں اپنی سکورنگ بڑھانے کے لیے عوام میں اور کچھ ایسے طریقہ کار اور مزید واضح کی ہیں جو کہ پچھلی حکومت نے وہی طریقہ کار محتر طریقوں کے ساتھ اپنائی تھے وہ یہ حکومت کام وہی کر رہی ہے لیکن طریقہ کار چینج کر کے اس سے یہ شک ظاہر ہوتا ہے کہ ورک پرمٹ نکلیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان ورک پرمٹ جو آرائی دوہزار اٹھارہ میں جمع ہیں ان کو یہ روکے نئے سیرے سے آپ سے اپلیکیشنز مانگیں اور خود اپنی حکومت کے زیرے سائج نئے سسٹم لانچ کریں ورک پرمٹ کا یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا نئی ایشو ہوں گے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اٹلی کے پاس لیبر نہیں ہے ایشو لازمی ہوں گے لیکن کب ہوں گے اس کے بارے میں کوئی بھی کنفرم نہیں بتا سکتا کچھ دوستوں کی طرف سے بتایا گیا کہ فلان جگہ پہ ہم نے یہ سنا فلان نیوز میں ہم نے یہ سنا دیکھیں جب تک کوئی بھی ن سب لوگ ساں نیوز شیئر کرتا ہے ایسی جس میں وہ کہتا ہے کہ حکومت کے حکومت نے یہ اعلان کر دیا حکومت نے وہ اعلان کر دیا آج نکر رہے ہیں کر نکر رہے ہیں اس سے اس نیوز کا لنک مانگیں تاکہ آپ خود بھی ریڈ کریں تو آپ کو تسلی ہو کے یہ جنون نیوز ہے ویسے تو یوٹیوب بھری بھری ہے جس میں آس امید دلائی جاتی ہے لیکن آپ کے سامنے دیر سال گزر چکا کوئی بھی کسی طرح کی آس نہیں ہے پوری جو ہو رہی ہے اس وجہ سے لیبر کی شارٹیج بہت زیادہ اٹلی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے ورک پرمٹ دیتا رہے گا مستقبل میں مزید دیتا رہے گا دیئے بھی ہیں اس نے کب دے گا کس طرح سیچویشن ہینڈل ہوگی کرونا وائرس کے کیسے دوارہ بڑھنے شروع ہو چکے ہیں یہ تمام سیچویشن میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹہ کہنا کہ کس ڈیل تک کب تک یہ متوقع ہے تو دوستو ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ